دیکھو بھئی دنیا میں سب سے بڑا روگ یہ ہے کیا کہیں گے لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے لوگ میں یہ کرتا ہوں تو کیا کہیں گے لوگ میں وہ کرتا ہوں تو کیا سونچیں گے لوگ آخر لوگوں کے دل میں کیا رہتا ہے میرے بارے میں لوگ آخر کیا سوچیں گے میں کبھی جھڑو مار رہا ہوں تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے میں ویلوگنگ کر رہا ہوں لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے میں فون پر پکڑ کے دیوانے کے جیسا بات کر رہا ہوں تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے میں مکھی مار رہا ہوں تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے آخر کیا کہیں گے لوگ یہی بات سے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں جیسے کہ میں پریشان ہوں تو میں آج ویلوگنگ سٹارٹ کیا صبح میں اٹھا ویلوگنگ سٹارٹ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیا کیا اور کیسے کیا یہ ویلوگ میں آپ کو چھوٹی سی سٹوری بتاؤں گا کیا کہیں گے لوگ پہ کیا سنچیں گے لوگ پہ اور لوگوں کو اگنور کیسے کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا پہلے آپ یہ دیکھو میں نے ویلوگ کیسے شروع کیا ہیلو گوڈ مورننگ سبا الخیر السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتا ہوں ڈیلی شاہر میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے سب اچھے ہوں گے تو شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا ویلوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم گاڑی دیکھو تو میں شیئر کرتا ہوں ڈیلی لائف سعودی عرب میں ہم لوگ کیسے جیتے ہیں میں شروع سے جب میں ویلوگنگ چالو کیا تھا تو میں کسی کے بارے میں سونچا نہیں تھا یہی سونچ کے چالو کیا تھا کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ویڈیو بنانے کی وجہ یہ ہے کہ آج ایک بندہ جو کومنٹ کیا نام تو خان رکھا لیکن کومنٹ بڑا گھٹیا کیا لگتا ہے اس کو پروریش سیدھا نہیں ہوا ہے اس لئے گھٹیا والا کومنٹ کی آگے دیکھئے گاڑی کا سیلپ مسئلہ کر رہا ہے یہ میکانک پہلے بنا کے دیا تھا لیکن پھر بھی مسئلہ ہو رہا ہے اس میں تو ابھی میں چلتا ہوں میکانک کے پاس میں میں کل سے دو دن سے انتظار کر رہا تھا وہ آئے گا لیکن یہ میرے کو جانا پڑے گا وہ آنے والا نہیں ہے میرے کو خود کو جا کے بنائے کے لانا پڑے گا تو چلیے بھائی صبح صبح چلتے ورکشاپ وہ مسئلہ کا ہے تو میری زندگی کچھ آئیسی ہوتی ہے سعودی عرام میں میں ایسے گزارتا ہوں زندگی یہ میرا روم ہے پیچھے فوٹو ہاں ہے ادھر ٹی وی ہے ادھر کیا کیا بولوں وہ پیچھے پڑا ہوا ہے جم کرنے کے واسطے پوڑا میں جم نہیں کرتا اور وہ میں کھاتا بھی نہیں وہ میرا نہیں میرے برادر کا ایک کزن برادر کا تو میں شیئر کرتا ہوں ویلوگنگ میں میری ڈائے ڈیلی کی لائف سٹائل کیسے رہتا ہوں کیا کھاتا ہوں کھانے کا تو بھی میں شیئر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میرے کو پریز بہت بیانک لگا دیا گیا ہے اسی لیے میں صبح اٹھا گاڑی چالو کیا میکنی کے پاس گاڑی لے کے جا رہا تھا اس کے بعد میں نے شیئر کر رہا ہوں روڈ جو کہ رنگ روڈ ہے چوبیس نمبر سے لے گے پورا اکیس نمبر تک میں نے اس کو شیئر کیا میں یہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں پھر بھی سوچتا ہوں کہ لوگ کیا سنچیں گے میں یہی بتا رہا ہوں صبح صبح کچھ ایسا ٹرافک رہتا ہے اس روڈ پہ پانچ سو نمبر روڈ ہے یہ رنگ روڈ اور میں جا رہا ہوں اب یہ اکیس نمبر عزیزیا عزیزیا کے پاس میں اکیس نمبر پہ جا رہا ہوں عزیزیا یہ ہوگا لیکن جو یہاں پر سنیہ آئے تو اس میں جا رہا ہوں وہاں پر ہے وہ میکنیک کا شاپ آپ کو بتاؤں گا یہ پورا سنیہ آئے دیکھو یہاں پر وہ کیا بولتے ہیں اس کو پی او پی جو جس کو بولتے ہیں نا دی او پی اس کو یہاں پر کچھ بولتے ہیں میرے کو یاد نہیں آ رہا ہے جیپس جیپس کے شاپ ہے یہ پورے جتنی بھی آپ کو تھائلے نظر آ رہے ہیں یہ جیپس کا کام کرتے ہیں پورے یہاں پر آپ کو پاکستانی اور بنگلہ دیش مل گائیں گے یہ کام کرنے والے زیادہ تو پاکستانی ہیں 99% پاکستانی اور اس سے کم بنگلہ دیشی جیسے میں نے ورک شاپ کو پہنچا وہاں پر میکانی کا بندہ نہیں تھا میں سوچا میرے کو لگ رہی ہے بھوک کیونکہ میں کہا تھا دوائی تو بولا جلدی جلی جا کے جو میں ہوتل میں ناشٹہ کرتا ہوں تمہارے ہوتل ہے پاکستانی کی تمہارا جا کر کے میں ناشٹہ کیا ناشٹہ کرنے کے بعد باہر نکل کے پھر سے ویڈیو بنایا میں میکانی کا انتظار کرتے کرتے میرے کو لگ رہی تھی بھوک تو یہ سنگیہ میں یہ مطام ہے اور ادھر ایک بکالہ ہے وہ آپ کو دکھ رہے وہ بکالے والے بھائی صاحب جو اینا میرے سبسکرائبر ہے انہوں نے میرے کو پہلے بولا آپ کو میں کہیں دیکھا ہوں تو میں سمجھ گیا کہیں دیکھا ہے یعنی کہ یوٹیوب میں ہی دیکھے ہوں گے پھر پوجرے آپ کہاں رہتے ہیں اب ان کو بتایا ہوں سب اس کے بعد پھر میں بھی جا رہا ہوں پرابلم ہے بھائی مشکر ہے بہت بڑی ہے پھر جیسے میں نے گھر پہنچا گھر پہنچنے کے بعد میں یہاں پر رڈی ہوا رڈی کھڑا ہوا تھا گاڑی والا پھر آنے کے بعد میں یہاں سے سامن اڑھایا سامن اڑھانے کے بعد میں فریش ہوا فریش ہونے کے بعد میں یہ کپڑے پہنے یہ کپڑے پہنے کے انوہ لے کر باہر گیا دکان کو میرے کو جانا تھا کیونکہ دارنا تھا بیلنس بیلنس آننے کے باستے میرے کو جانا پڑا دکان کو ویلکم بیک دوستوں ویلکم انوہ یہ گاڑی ہے انوہ تھوڑا اس کا اندر کا آپ کو نظارہ بتاتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں کہ کیا کیا ہوا ہے میرے ساتھ میں تو بنے رہیے اور دیکھئے گا تو دوستوں یہ ہے ٹویوٹا کی انوہ آٹومیٹک گاڑی یہ آٹومیٹک گلاسز اتاریں گے اور یہاں پر ہے ہارن ٹویوٹا اور یہ ہے اس کا ڈیش بورڈ اور یہاں پر لگا ہوا ہے ریڈیو اور گیارہ بچ کے چوبیس منٹ ٹائم ہو رہا ہے اور یہ ہے آٹومیٹک گیٹ دنڈا یہ پارکنگ ریواز نوٹل تری ڈی ٹو اینڈ لڑ اور یہاں پر ہے ہینڈ بیریک اور نیچے دیئے گئے ہیں اس کے یہ ہے بریک اور یہ سیڈ میں آپ کو جو دکھرا یہ ہے ایکس لیٹر ٹھیک ہے اور ہینڈ بریک تو یہیں پر ہے تو یہ انوہ گاڑی اتنی گندی ہو گئی تھی اس کو جو ہے صفائی کر کے تلمیہ کر کے منگایا گیا ہے اور یہ ہمارے کفیل کے فادر کی گاڑی ہے میری گاڑی جو ہے ورکشاپ میں تو میری گاڑی کے ساتھ میں کیا ہو آپ کو سنا دوں کیونکہ گھر پہ جو ڈیلیواری والا بندہ تھا وہ موجود ہے سامان لے کر کے میرے کو وہاں سے آنا ہے میں کیسے آؤں گاڑی لے کے آؤں یا اسے ہی آ جاؤں میں فون کر رہا ہوں ایک بولتا ہے جلدی جاؤ ایک بولتا ہے گاڑی وہاں رکھی آؤ ابھی میں کیا کروں تو میں پھر فون کیا پھر فون کیا چار پانچ مرتبہ فون کرنے کے بعد میں پھر گاڑی وہاں میکانیک آ گیا جلدی جلدی گاڑی وہیں پھیک دیا اور میکانیک خود میرے کو گھر پہلا کے چھوڑ کے گیا تو ایک سامان آ گیا تھا اور اوپر سے ایٹی ایم سے پیسہ بھی نکالنا تھا پھر وہ جو ہے سامان بھی میں لے لے کے کھر کے جو ہے میں ابھی ایک دم فریش ہو کر کے جو ہے دکان کو میرے کو جانا تھا کیونکہ ڈالر لینے کے لیے تو ابھی جا رہا ہوں دکان کو یہ گاڑی لے کر کے میرے پاس اس کی چاوی نہیں ہے اسی لیے میں نے جو مگرن جو ہے اس کے پاس سے اس کی چاوی لیا اور میں بھی جا رہا ہوں دکان یعنی بکالا بھاگانے کا مازائی کچھ اور ہے لیکن اس کو رنگ روڈ پہ کر لے کے نکلیں گے نا تو یہ ڈولے مارنا چالو کرے گی ڈولے شولے ہوا سے زیادہ نہیں بھاگا سکتے اس کو نورمل سپیڈ میں لے کے چلنا پڑے گا ایک سو کی سپیڈ میں میں کبھی فاسٹ بولنے کی کوشش کرتا ہوں تو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی تم فاسٹ مت بولا کرو سلو بولا کرو کیونکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے جب میں سلو بولتا ہوں تو لوگ بولتے ہیں سمجھتے ہیں کیا 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 بولتے ہیں لوگ کہیں گے کیا کہیں گے کیسے کہیں گے کہنے دو یار لوگوں کو میں دو ہزار سترہ سے دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں دو ہزار سترہ سے لوگ چاہے میں صرف ویلوگر نہیں ہوں میرے سے بڑے بڑے تیس مار خان ویلوگوں کو ویلوگ کرنے والوں کو بھی لوگ کہتے ہیں آپ چاہے کھانا کھاؤ آپ چاہے کھڑے رہو آپ چاہے زندگی میں کچھ بھی اچھا کرو یا برا کرو آپ زندگی میں کچھ کماؤں یا نہ کماؤں لوگوں کا کام ہی ہے کہتے رہنا یہ سب سے بڑی بیماری ہے سب سے بڑا روگ ہے سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ کہنے دو لوگوں کو کیا مشکل ہے کیا فرق پڑتا ہے ہے نا تو میں بھی یہی کرتا ہوں آج یہ ویڈیو بنانے کا اور آپ لوگوں کو سنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ بھائی دیکھو میں جو ہے جب تک یہاں پر سچائی کے اپ ڈیٹ رہیں گے میں وہ دیوں گا یعنی کہ جو آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے اچھے رہیں گے وہی باتیں میں شیئر کروں گا اور باقے کا جو بھی ہے نا پرتوز باتیں یہ وہ امکا ڈمکا ایک سٹوری پہ لمبی چھوڑی ویڈیو بنا کے شیئر کرنا میری عادت نہیں ہے اور میں اس چینل پہ ڈیلی کے ویلوگ بناتا رہتا ہوں ویلوگ بناتا ہی رہوں گا چاہے جو بھی ہو جائے میں ویلوگنگ ہی کرتا رہوں گا جیسے میں یہاں بنا رہوں اور انڈیا میں بھی ایسے ہی میں بناتا رہوں گا تو یہ ہے میرا ویلوگنگ چینل ڈیلی شائر ویلوگ اگر آپ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لینا اور اس سٹوری پہ بتانا اور اس بات پہ بھی بتانا کہ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ اس پہ آپ لوگوں کی کیا سوچیں آپ لوگوں کو بھی بہت سارے لوگ کہتے ہوں گے کرتے ہوں گے اور یہ جو بندہ بولانا ہم لوگ انٹرنیٹ ڈالتے ہیں کچھ دیکھنے کے لیے اچھا تو بھائی دیکھو میں بتاتا ہوں جو بھی یہاں پہ لائف ہماری گزرتی ہے وہ ہی میں بتاتا ہوں اگر آپ کو کچھ اچھا دیکھنا ہے تو بہت سارے چینل پڑے ہوئے یوٹیوب میں آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں مشکل نہیں ہے میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے تو بلکل آپ ہٹا سکتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے بہت لاکھوں کے ملینز کے ویڈیوز پڑے ہوئے اگر آپ کو اپ ڈیٹ چاہیے نیوز چاہیے تو ہزاروں کے چینل یہاں سعودی عرب میں پڑے ہوئے دیکھو جا کر کہ انجوئے کرو نیوز سننے سے آپ کے دل کو سکون ملتا ہے تو جائیے میرے کو کیا ہے ٹینشن نہیں ہے بھائی میں جو بناتا ہوں وہ ہی بناتا رہوں گا وی لوگنگ ڈیلی لائف سٹائل وی لوگنگ انشاءاللہ بیزنیلہ تو اس ویلوگ کو میں یہیں اینڈ کرتا ہوں اس کے بعد پھر سے ایک نیا ویلوگ چالوں گا شوٹ کروں گا ایڈٹ کروں گا اور ڈالوں گا یوٹیوب میں ویوس نہیں آتے پروا نہیں ہے اپنا کام میں کرنا بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ میری یہ سونس تھی کہ بھائی میں اتنا کام کر رہا ہوں اتنے ویڈیوز بناتا ہوں ویوز نہیں آتے آج نہیں تو کل آئیں گے کل نہیں تو پرسو آئیں گے پرسو نہیں تو نرسو آئیں گے یا ایک سال کے بعد دو سال کے بعد آئیں گے فرق نہیں پڑتا اپنا کام ہے کرتے رہو عمت نہیں ہارنا ہے اور پیچھا نہیں چھوڑنا ہے اگر گیو اپ کرو گے تو سو جاؤ گے سمجھ گئے تو میرا کام میں کر رہا ہوں بھائی آپ لوگوں کو اگر اچھا نہیں لگتا ہے تو پلیز آپ میرے چینل پہ سے جا سکتے ہیں اگر میری ویڈیوز تھوڑی بھی اچھی لگتی ہے تو لائک ضرور کرنا اگر کچھ کمی لگتی ہے تو کومنٹ کر کے ضرور بتانا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے میرا کام ہے ویڈیوز بنانا اور میری سٹوری کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو اس ویڈیو میں یہی پر میں اند کرتا ہوں اس کو پھر ملتے ہیں بھائی ایڈیٹ کرنے کے لیے اس کے لیے لیپ ٹوب لگتا ہے اچھا سا سافٹ ویر لگتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے اور اچھے سی ویڈیو بنانے کے لیے شوٹ کرنے کے لیے کیامرہ ہونا ضروری ہوتا ہے کیامرے کے ساتھ ساتھ جگر ہونا ضروری ہے کیونکہ ہاتھ میں کیامرہ پکڑ کے شوٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے سمجھ گئے ماہ سلامہ اللہ حافظ